بسم اللہ الرحمن الرحیم شبِ براد کے متعلق یہ بات بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو شبِ براد کو اور شبِ قدر کو ایک سمجھتے ہیں اس کو برابر سمجھتے ہیں شبِ براد کو شبِ قدر کے برابر سمجھتے ہیں اور بعض حضرات تو شبِ براد کو شبِ قدر سے افضل قرار دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے میں بالکل کھلے الفاظ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا صاف الفاظ میں کہ شبے برات کی بھی فضیلت ثابت ہے اور شبے قدر کی بھی ثابت ہے لیکن شبے قدر افضل ہے آپ کبھی یہ غلطی مت کریے کہ شبے برات کو شبے قدر کے برابر مت سمجھئے یاد رکھے گا یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر آپ شبے برات کو شبے قدر کے برابر بھی سمجھ رہے ہیں ہاں شبے برات کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ حضرات بھی بے اوقوف ہیں قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے جو شبے برات کا انکار ہی کر ڈالتے ہیں وہ بھی غلط فہمی کے شکار ہیں لیکن یاد رکھیں شبے برات بھی ثابت ہے شبے قدر بھی ثابت ہے لیکن شبے برات کو شبے قدر کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا شبے برات شبے قدر کے برابر نہیں ہو سکتا شبے برات کو آپ اگر شبے برات کو شبے قدر کے برابر سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے اور جہاں تک شبے قدر کی بات ہے قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے ہزار مہینوں سے افضل بہتر قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے اسی شبے قدر میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے شبے قدر جو ہے رمضان میں آتا ہے اور یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں شبے قدر کی شبے قدر کی فضیلتیں مسلم ہیں بلاتفاق ہیں لیکن شبے برات کے فضیلت مسلم نہیں ہے اور اس کی جو ہے حدیث بھی اتنی طاقتور حدیث نہیں ہے اور اس بارے میں جو ہے اتنی زیادہ فضیلتیں بھی نہیں ہیں جو شبے قدر کے بارے میں ہیں اسی لیے شبے قدر کو آپ جو ہے شبے برات سے نیچے مت لائیے شبے برات کو اپنی جگہ رکھئے شبے قدر کو اپنی جگہ رکھئے شبے برات کو بھی ضرور فضیلت والا سمجھئے شبے قدر کو بھی ضرور سمجھئے لیکن شبے برات شبے قدر کے برابر نہیں ہو سکتا یہ غلط فہمی دور کر دیجئے کیونکہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو شبے برات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شبے قدر کے برابر ہے شبے قدر سے افضل ہے اسی وجہ سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں